پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَوْا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر مسلحت کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہے اب یہاں سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے رحمان کے جو بندے ہیں جو سچے مومن ہیں جو سچے مسلمان ہیں ان کا تذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے سب سے پہلی صفت اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ متقبر نہیں ہوتے وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو سکون و وقعر کے ساتھ چلتے ہیں اکڑ کر کے زمین پر نہیں چلتے ہیں اور دیکھئے چلنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ بہت زیادہ آپ اکڑ کے بھی نہیں چلتے تھے بہت زیادہ جھک کر کے بھی نہیں چلتے تھے کہ جیسے بیمار چل رہا ہوں نہیں آپ ایسے چلتے تھے گویا دھلان سے نیچے اتر رہے ہو لہذا یہ صفت میرے اور آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے ہمارے چال کے اندر بھی یہی چال ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم ایسے چلیں جیسے دھلان کی طرف اتر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چلتے تھے تو جناہ زیادہ اکڑ کر کے چلیں بہت ہی زیادہ جھک کر کے بھی نہ چلیں کہ گویا ایسا لگے کہ بیمار ہے لہذا مومن بندی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتا ہے اور ایک صفت اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ جب غیر یعنی ایسے لوگ جو جاہل ہیں جب اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ جہالت والی باتیں کرتے ہیں تو وہ ان سے اعراض کرتا ہے سلام کا معنی یہاں پر تر کے بحث ہے یعنی وہ بات چھوڑ دیتا ہے بحث کرنا ان سے چھوڑ دیتا ہے اور جو ہے وہ ایسے موقع پر مو پھیر کر کے ان سے چلا جاتا ہے بے فائدہ بحث ان سے نہیں کرتا لہذا اہل ایمان کی مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چڑیں تو اکڑ کر کے نہ چلیں اور جب ایسے لوگ جو جاہل ہیں جب ان سے مخاطب ہو تو ان سے بحث و مباحثے میں علجے نہیں بلکہ وہاں سے نکل جائے یہاں سے اللہ رب العالمین نو صفات بیان کی انشاءاللہ وہ بترتیب میں مختصن آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے احوال کیا ہوں گے یعنی مومنین کو کس کس طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نمازیں گے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے کچھ لوگوں کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے کچھ لوگوں کی گھردنیں اوچی ہوں گی کیونکہ وہ موضن ہوں گے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے وہ لوگ کون ہوں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علیہ منابر من نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت انصاف کرنے والے لوگ انصاف کرنے والے ہر معاملے میں آپ کا چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو آپ کا چاہے رشتدار ہی کیوں نہ ہو آپ کا چاہے علاقے والا یا شہر والا ہی کیوں نہ ہو انصاف کرنے والے ان لوگوں کے درمیان میں انصاف کرنے والے لوگ اللہ عزوجل کے یہاں اس کے دائیں ہاتھ کے نور کے ممبروں پر ہوں گے اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انصاف کا تقاضی کے جتنے انصاف کے جو تقاضی ہیں ان تمام تقاضوں کو وہ پورا کرنے والے ہوں گے لہذا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نور کے ممبروں پر رکھے گا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء اور شہدہ رشک کریں گے اللہ اکبر سوچی ہے ایسے لوگ جن پر انبیاء اور شہدہ بھی رشک کریں گے وہ لوگ کون ہوں گے حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقینا کچھ اللہ رب العالمین کے بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جن پر انبیاء اور شہدہ بھی رشک کریں گے صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سعادت مند لوگ کون ہوں گے جن پر انبیاء اور شہدہ بھی رسک کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہوں گے جو کسی مالی لالچ یا کسی بھی نسبی تعلق کے بغیر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے صرف اور صرف اللہ کے لئے محبت کرنے والے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ سعادت مند لوگ کون ہوں گے آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی مال کی لالچ کے بغیر اور کوئی بھی نسبی تعلق ان میں نہیں ہے نہ بھائی ہے نہ چاچا ہے نہ رشتے کوئی رشتے داری نہیں ہے اس کے باوجود وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے چہرے منور ہوں گے وہ نور کے ممبروں پر بھی ہوں گے اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جب تمام لوگ خوف میں ہوں گے در میں ہوں گے ایسے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا ایسے لوگوں کے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشت کریں گے اللہ اکبر سوچی کس کس طرح کے لوگ کل قیامت کے دن ہوں گے بترتیم بہت واضح انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے کیسے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ کے نبی کی قربت نصیب ہوگی اللہ کے نبی کے قریب وہ لوگ ہوں گے کیا میں اور آپ نہیں چاہتے ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے کن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت نصیب ہوگی وہ انشاءاللہ میں اور آپ اگلے درس میں دیکھیں گے آپ سے گزاریش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں اور ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے کو آپ ضرور دیکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جو ہے ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں